اسلام علیکم میں میاں حضور کا صاف زادہ و خلیفہ حکم شارک احمد تاریخ تاریخی جھانگیری آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ زکاة کسی بھی عمل کی زکاة کیوں اور کیسے عدد کی جاتی ہے اس کے روحانی اور جسمانی ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں لا جا سکتا ہے کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جس عمل کی زکاة ادا کرتے ہیں اس کے ہمیں کیا فیوز و برکات جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں ہمیں اس کے کیا مدد روحانی مدد ملتی ہے ہمیں جسمانی ہم پہ کیا تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں ہمیں کیا جسمانی ایسے روحانی آثار ہم پہ جو ہے وہ آتے ہیں ہمارے اوپر جو ہم جس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو ہے وہ مخلوق خدا کے کام آ سکتے ہیں اچھا کوئی بھی ہم زکاة ادا کرتے ہیں کسی بھی عمل کی تو ایک عام طریقہ ہے اس کا کہ جیسے ہم بسم اللہ شریف کی زکاة ادا کرتے ہیں تو بسم اللہ شریف کی زکاة ہم چالیس دن میں سوہ لاکھ مرتبہ پڑھیں تو اس کی زکاة ادا ہو جاتی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ زکاة کے کچھ درجات ہیں جس میں زکاة سغیرہ ہے زکاة ازگر ہے زکاة کبیرہ ہے زکاة اکبر ہے زکاة اکبر القبائر ہے اچھا اس کے میں آپ کو فوائد بھی بتاؤں گا اور اس کے میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاؤں گا تاکہ آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ کسی سے بھی اس کے طریقہ کار پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے آپ جب بھی پوچھیں تو صرف اس کی اجازت لیں اور اجازت کے بعد آپ اپنی زکاة کا جو ہے وہ معاملہ عمل میں لے آئے اچھا جب بھی ہم زکاة سغیرہ ادا کرنے کے ارادے سے زکاة سغیرہ جیسے ہم ادا کریں گے تو زکاة سغیرہ ادا کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو بھی عمل ہم پڑھ رہے ہیں یعنی کہ ہم بسم اللہ شریف اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کی جو آدات ہیں اس کے آدات سات سو چھاسی ہیں تو ہم اگر سات سو چھاسی مرتبہ روز پڑھیں اور چالیس دن تک بلا ناغہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی زکاة سغیرہ جو ہے وہ ہم ادا ہو جائے گی اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عامل اپنے نام کی آدات کے حساب سے کسی عمل کی زکاة ادا کرنا چاہے جیسے بسم اللہ شریف کی ہی زکاة ادا کرنا چاہے تو اپنے نام کے عدت لے اور اپنے نام کے عدت کے حساب سے روزانہ کی بنیاد پہ بسم اللہ شریف کو اتنی بار پڑھے اور اکتالیس دن تک جو ہے بلا ناغہ پڑھے تو اس کی زکاة ازغرہ ادا ہو جاتی ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ زکاة اے کبیر ادا کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ زکاة اے کبیر ادا کرنے کے لئے ہمیں حرف میں ہزار جوڑنا پڑتا ہے اب آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل پڑھ رہے ہیں اس میں حرف کتنے ہیں جیسے بسم اللہ شریف میں انیس حرف ہیں اب ہمیں حرف میں ہزار کیسے جوڑنے ہیں کہ بسم اللہ شریف میں انیس حرف ہیں تو ہمیں ہزار جوڑ کے اس کو انیس ہزار کر لینا ہے اب ہمیں انیس ہزار مرتبہ بسم اللہ شریف روز پڑھنی ہے اب بسم اللہ شریف ہم انیس ہزار مرتبہ روز پڑھیں گے تو ہم چالیس سے اکتالیس دن اگر بلا ناغہ اس کو پڑھیں اور جو ان کے پرہیس کی شرائط ہے ان کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ زکاةِ کبیر جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں ایسے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ زکاةِ اکبر ادا کرنا چاہتے ہیں تو زکاةِ اکبر ادا کرنے کے لیے آپ کو یہی عمل انیس ہزار مرتبہ بسم اللہ شریف آپ کو ایک سال تک جو ہے وہ بلا ناغہ پڑھنی ہوگی اور جو ان کی پرہیس کے اور جو ان کے اصول ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ اگر عمل درامت رہ کے اس عمل کو جو ہے وہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے زکاةِ اکبر ادا ہو جائے گی اچھا اسی طریقے سے اگر ہم زکاةِ اکبر القبائر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسی عمل کو ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار دن تک پڑھنے پڑھیں اور بلا ناغہ پڑھیں اور پرہیز میں رہ کے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی زکاةِ اکبر القبائر ادا ہو جائے گی اچھا اس کے مختلف درجات ہیں اچھا اس کا ہمیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر حرف کے ساتھ ایک ملائکہ ایک موقع جو ہے وہ دنیا میں اتارا ہے اور زکاة جو ہے ہم ادا کرتے ہیں جو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی روح کو اپنی زبان کو اپنے قلب کو پاک کرتے ہیں اچھا زکاة کے سف سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کسی ایسے بندی کی اجازت میں پڑھیں جس نے خود اس عمل کی زکاة ادا کی ہو اور ان کے جو بھی استاد جو بھی ان کے جنہوں نے بھی ان کو عمل کرایا ہو انہوں نے ان کو باقاعدہ اجازت بکشی ہو کہ آپ اس عمل کو آگے جو ہے وہ کسی کو اجازت دے سکتے ہیں تو اس کی اجازت سے اگر ہم کوئی عمل کریں تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے ورنہ ہمیں بعض اوقات رجت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اچھا اسی میں آپ کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے آپ کو ملائکہ اور موکل کا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تو اس کے جو ہمارے کو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہم زکاة صغیرہ ادا کرتے ہیں تو اس موکل سے ہمارا ظاہری نہیں لیکن باطنی کنیکشن ہو جاتا ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم درجات میں اوپر بڑھتے ہیں ویسے ویسے ہمارا کنیکشن اس ملائکہ سے اس موکل سے جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم زکاة اکبر القبائر پر پہنچتے ہیں تو وہ موکل ہمارے پاس ایسا ہو جاتا ہے کہ بلکل ہمارے تابع ہو جاتا ہے اور جب وہ ہمارے تابع ہو جاتا ہے تو جب ہم سوچتے ہیں یعنی کسی کے لیے ہم کچھ سوچیں گے بھی تو وہ فوراً عمل میں آ جائے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے دو راستے ہیں یعنی کہ ہمارے پیر ہمارے مرشد اور ہمارے جو بھی بزرگ جو بھی استاد ہیں جنہوں نے ہمیں اجازت دے آپ کو اجازت دے کسی کو بھی اجازت دے کسی بھی عمل کی تو وہ اجازت ان کی ہوتی ہے لیکن پھر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے اچھا عمل کے بعد بھی دو راستے ہوتے ہیں وہ دو راستے کون سے ہیں یہ ایک راز ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں اس راز کو کھولوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دو راستے کون سے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو شخص اپنے اپنے آمال پورے پورے احتمام کے ساتھ کرے گا تو اس کو اتنی تیزی سے اور اتنی ہی اچھائی سے اس کے جو ملائکہ اور ملکوت کے جو موقع کے جو ایک معاملات ہوں گے وہ اس کے ساتھ اتنی تیزی سے کھلیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زکاة اکبر جب ہم ادا کریں گے تو ہمارے کنیکشن اس موقع سے اتنے سٹرونگ ہو چکے ہوں گے کہ ہم جو بھی سوچیں گے تو وہ فوراں جو ہے وہ عمل میں آئے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے دل و دماغ میں ہمارے ذہن میں کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایک گناہ گار شخص ہوں میں اس کی زکاة کیسے ادا کر سکتا ہوں ہم کرتے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں کفار بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی علم اور اس سے روشنہ ہی دیتا ہے اور ان لوگوں کو بھی مدد حاصل ہوتی ہے اب وہ کسی بھی نام سے کرے کسی بھی نام سے فکارے تو یہ ہمارے ذہن میں بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک گناہ گار شخص ہیں ہم عمل کریں گے ہمارا عمل پتنی کام آئے گا نہیں آئے گا اچھا جیسے ہم سوہ لاکھ مرتبہ جو ہم زکاة ادا کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر علاج مالجہ نہیں کر سکتے اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں اپنا عصار کر سکتے ہیں اپنے خونی رشتوں کی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں لیکن ہمیں باقاعدہ علاج کے لیے اپنے پیرو مرشد اپنے بزرگ سے جو ہے وہ اجازت لینی چاہیے اور ہمیں جو عمل جو زکاة ادا کرنی چاہیے ہمیں اس کی بھی اجازت لینی چاہیے اچھا اس کی کچھ شرطیں کچھ شرائط ہوتی ہیں جیسے کہ کچھ عمل بعض عمل میں ہمیں ترک جلالی سے پرحیس کرایا جاتا ہے بعض عمل میں ترک جمالی سے پرحیس کرایا جاتا ہے اور بعض عمل اتنے کٹھن ہوتے ہیں جس میں ہمیں ترک باللزات کا پرحیس کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلی بتاؤں گا کہ زکاة جو ترک جلالی ہے ترک جمالی ہے اور ترک باللزات ہے اس میں کیا فرق ہے اس میں کون کونسی چیزوں سے پریز ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہمیں ان کی جو ہے جو اصول ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عمل جو ہے وہ کرنے چاہیے تاکہ ہمارے عمل میں مضبوطی آئے اور ہم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے ساتھ دوبارہ بات ہوگی جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ